بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حکیم خالد ممود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدیر کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا کر دیتا ہے ناظرین آج کا میرا موضوع ہے تلاح یہ مکوی باوی ہے اور سختی بھی لاتا ہے انتشار بھی پیدا کرتا ہے اس میں چیزیں تین ہیں اور بہت ہی آسان ہیں بنانے میں آپ لوگ اس کو بنائیں اس کے فوائد بیش مار ہیں باقی جتنے بھی تلاح ہیں وہ نہ تو ہشفا پر استعمال ہوتے ہیں اور نہ سیون پر حضور خاص جو ہے یا نیچے بھی نہیں اس کو لگایا جاتا اور ہیڈ پر بھی نہیں لگایا جاتا جتنے بھی تلاح ہیں وہ بتایا جاتا کہ ہشفا اور سیون کو چھوڑ کر اس کو لگایا جائے لیکن یہ تلاح ہر جگہ پر لگانا ہے اس میں نہ تو کوئی فنسی ہو بنتی ہے نہ کوئی فڑا بنتا ہے نہ زخم ہوتے ہیں اس کا سب سے زیادہ جو کمال ہے یہ خوشبودار ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں بنانے میں بھی آسان ہے اور استعمال کرنے میں بھی آسان ہے یہ ایسا تلاح کے رگوں میں حرارت پچا کر اس میں جو خون کی دورانے خون ہوتا ہے وہ اس میں تیز کرتا ہے اس میں تیزی لاتا ہے جو سرکولیشن ہوتی ہے خون کی اس میں یہ تیزی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس میں جو ہے نہ یہ بہت زیادہ انتشار اور سختی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور جو فائدے ہیں یہ فر بھی اس کو مٹائی میں بھی جن لوگوں نے مستضرن کی وجہ سے اصحاب جو ہیں وہ ڈیمج ہو چکے ہوتے ہیں اور مٹائی میں کمی رہ جاتی ہے یا جو اوریجنل سائد ہوتا ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے مستضرن کی وجہ سے یہ اس میں بھی اضافہ کرتا ہے تو ناظرین اس کے علاوہ اس کے اور بھی بے اشمار فائدے ہیں یہ جن لوگوں کو صورت نظار کا مسئلہ یہ تلاع ان لوگوں کو بھی فائدہ مند ہے یہ تقریباً شادی سے ایک ماہ پہلے اس تلاع کا استعمال کریں تقریباً پندرہ بیس دن تو انشاءاللہ تلاع آپ کو جتنے بھی تلاع ہے ان سب تلاعوں میں سے یہ بہترین آپ کو نظر آئے گا تو ناظرین اس میں جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ تولہ جو ہے وہ روگن سانڈا لینا ہے سانڈا تازہ لینا ہے آپ خود اس کا روگن نکال لیں تو یہ سب سے بہتر ہے اور پانچ تولہ ہی آپ نے اس میں بیر بوٹی بیر بوٹی عام جو ریتلا لاکھ ہوتا ہے وہاں سے لینی ہے آپ نے تازہ لینی ہے یہ یہ پانچ تولہ روگن سانڈا تازہ لینا ہے یہ کسی بنا بنایا نہیں آپ نے حصل کرنا خود یہ حصل کرنا کسی بھی یہ جو مداری والے تو ان سے ایک لیلے جس میں سے پانچ تولہ نکل آئے وہ لیلے اور پانچ تولہ یہ آپ نے بیر بوٹی لینی ہے ایک تولہ آپ نے اترے ہنا یہ کسی بھی آپ جو خشبود جہاں رکھی ہوتی ہیں اتاری جو ہوتے ہیں ان کے پاس سے آپ کو مل جائے گا تین چیز ہیں پانچ تولہ روگن سانڈا پانچ تولہ بیر بوٹی یہ سرخ رانکے کیڑے ہوتے ہیں سرخ سرخ گلابی رانکے جہاں پہ ریطلہ لاکہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا پھر بہت اداز میں ہوتی ہیں پانچ تولہ گٹھے کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے جو بیر بوٹی ہے اس کو ایک چینی کا کوئی بھی کھر لے لیں اس میں آپ نے اس کو تین چار گھنٹیں کھر لے کریں اور جب یہ روگن نما بن جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں جو روگن سانڈا وہ اس میں مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی جو اتر ہے جو اترے ہنا وہ بھی اس میں شامل کر دیں تینوں چیزیں اس کے بعد آپ نے پندرہ بیس منت تک اس کو کھر لے کریں کھر لے کرنے کے بعد اس کو سمار کر رکھ لیں تو یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ہر جگہ پہ لگانا ہے حضور تناصر کا کوئی حصہ جگہ نہ رہے نہ تو اشفہ وغیر رہے اور نہ ہی سیون تمام پہ اس کو مالش کریں اور مالش کر اس کو جذب کر دیں پندرہ سے بیس دن تک آپ اس کو استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے جتنے بھی نقصہ ہیں انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی